سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے دیکھو ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا شداد وہ بھی ظالم بادشاہ تھا شداد اس نے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر جنت کا ذکر سن کر اس نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں جنت بنائی تھی بہت بڑا شہر آباد کیا تھا اور اس نے سونے کے محل بسائے تھے سونے کے محل بنوائے تھے اور نہروں پر اس نے جنت کا ذکر سن کر جوارات لگوائے تھے نہروں کے کنارے پر ہر چیز درخت لگوائے پھل آگے درختوں میں نہروں کے کنارے پر اس نے جو وہ موٹی اور جواہرن لگوائے زمین پر کنکر اور سنگریزے بچھانے کی بجائے اس نے آبدار موٹی بچھائے بھئی کسی کمرے میں آبدار موٹی بچھانا آسان ہے پورے شہر میں آبدار موٹی کنکروں کی بجائے پورا شہر سونے کے محل سے آباد نہروں کو جواہرات لگائے اتنا سب کچھ کیا اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد لیکن جب اس نے ظلم کیا لوگوں پر ظلم کیا مسلمانوں پر ظلم کیا اور لوگوں کو بتانا چاہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں نے شہر میں پتھروں کو بچھانے کی بجائے سنگریزوں کو بچھانے کی بجائے آبدار موٹی بچھائیں اس نے اپنی دولت پر گمڑ کیا غرور کیا اس نے تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا جب وہ جا رہا تھا بس ایک منزل کا فاصلہ تھا اس کے اور اس کے اس جنت اور اس کے خود ساکتا جنت کے درمیان اور اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے بجلی کی کڑک بھیجی اور اس کو اور اس کے پورے ساتھیوں کو ہلاک کر دی تباہ کر دی حضور علیہ السلام و تسلیم کے ایک صحابی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب عدن کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک شہر ہے سونے کا بنا ہوا اور وہ اجڑا ہوا ہے تو اس صحابی نے چند جوارات اٹھا لیے اور اٹھا کر کے حضرت امیرِ معاویہ کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا کہ میں اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں عدن کی طرف گیا تو میں نے سونے کے محل کھنڈرات کی شکل میں دیکھے بطورِ ثبوت تاکہ لوگ مجھے جھٹلائے نہ میں نے یہ چند جوارات اٹھائیں اور پورا قصہ بتایا تو حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرتِ کعبِ احبار کو بلایا اور کعبِ احبار کو بلا کر کے کہا اے کعب کیا تم آسمانی کتابوں میں کہیں پر کوئی سونے کے محل والے شہر کی داستان پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا اے امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہوگا جس کا قد چھوٹا ہوگا جس کا قد چھوٹا ہوگا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوگی اور اس کے بھووں کے پاس ایک مسہ ہوگا وہ شخص اس شداد کی جنت تک پہنچے گا اور چند جوارات مہاں سے اٹھا کر کے لائے گا بس یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ اتنے میں وہ صحابی چلے آئے کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کا ذکر میں نے کیا یہی شخص رہے جو شداد کی جنت تک پہنچے گا حضرت امیرِ معاویہ نے کہا یہ پہنچ کر آ چکا قصہ واقعہ بتانا مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ جب قومیں ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرہ مسلط کرتا ہے لیکن پھر ظالم حکمرہ اس وقت قدرت حلاق کر دیتی ہے جب قوم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان بھی تو کوئی کم ظلم نہیں کر رہے اپنے گناہ کر کے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے آج ضرورت اس بات کیے کہ مسلمان اپنی اصلاح کریں ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنے کی بجائے ہیروں کو ایڈیل بنایا ہم نے حلال کھانے کی بجائے حرام پیٹ میں بھرا میں سمجھتا ہوں مسلمان کو پتائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے لیکن مال کی محبت میں ہم جتنا حرام کھا رہے ہیں شاید ہی کوئی قوم کھائے حلال و حرام کی تمیز ہمارے یہاں تھی کہاں پر وہ تقویٰ اور پریزگاری کہ مسلمان پیٹ پہ پتر بانتے تھے لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھتے تھے آج وہ دیانت داری رہ گئی ہے نہیں یہ ہے داریاں خوبصورت ہیں ٹوپیاں خوبصورت ہیں لیکن حلال و حرام کا فرق کہاں ہے امانت داری کہاں ہے امانت رکھے دیکھیں